جی گھچنوالا مسلم لیگ نون کا بہت بڑا ایک قلعہ ہے اور نواز شریف سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا کچھ حصہ میرے حصے میں بھی آتا ہے تو ہمیں تو یہ توقع ہے کہ یہ ہم دوزار تیرہ میں بھی ہم نے کلین سویپ کیا تھا اٹھارہ میں بھی کیا تھا اور انشاءاللہ دوزار چوبیس میں بھی کریں گے عوام کا جو ان کے وابستگی ہے اور ان کا جو لگاؤ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ وہ الحمدللہ قائم ہے اور ایک کچھ غم و غصہ بھی ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا گیا تو وہ جو نائنصافی ہے اس کا انصاف بھی اس دفعہ انشاءاللہ گجنوالا کے ووٹر کریں گے حضرت دو دفعہ آپ کلین سویپ کر چکے ہیں تو کیا چیز ہے جو آپ نے حلقے کے لوگوں کے لیے ایسی کی کہ آپ کو بار بار ووٹ کر رہے ہیں جی دو تین باتیں ہیں جی ایک تو جو حلقے کی جو ترقیاتی ضروریات ہیں ان پہ ہم مستقل کام کرتے رہتے ہیں جو انٹرسٹرکچر ہے جو جنہیں ہم کہتے ہیں مینسپل سرویسز سی وریج ہے گاند کی صفائی ہے سکولوں کی بہتری ہے اسی طرح ہسپتال کی جو سہولیات ہیں بس نے ایک چیز جس کے اوپر بہت ایک غم و غصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی تیرہ سے اٹھارہ کی گارمنٹ تھی پنجاب میں تو انہوں نے تمام جو دوائیاں تھی وہ مفت کی ہوئی تھی ہسپتالوں میں ٹیسٹ مفت کیے ہوئے تھے جیسے حکومت تبدیل ہوئی وہ مفت دوائیاں بھی ختم ہو گئیں وہ ٹیسٹ بھی ختم ہو گئے تو لوگوں کی یہ صحت ایک بہت بڑا ایشو ہے تو لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ سارا معاملہ اگر وہی حکومت ہے وہی وسائل ہیں لیکن نون لیگ جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے یہ ڈیلیور نہیں کر کے گئے تو یہاں گزرانوالہ میں جب ہم آپ آن دے گراؤنڈ ہیں پھر پنجاب حکومت کی جو بھیانک پرفارمنس تھی اٹھارہ سے بائیس بھی وہ بھی ایک ایشو ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس وہ انجینیر کرم دستگیر کار واہ